ویلکم بیک اینڈ ویلکم ٹو فورکس مینینز آج کے ہم اس لیکچر میں انسٹیٹوشنل آرڈر فلو اور اس کے ساتھ ویلیڈ آرڈر بلوکس کو سٹیڈی کریں گے کیونکہ فورکس مارکٹ میں موسٹلی ٹریجرز اپنی انٹری آرڈر بلوکس کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم ابھی انٹری ٹکنیک سیریز کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹن لیکچر اور حالی ڈیمانڈی لیکچر یہ آرڈر بلوکس کا ہے کیونکہ جب بھی کوئی ٹریٹو فورکس مارکٹ میں انٹری لیتا ہے تو سمٹیم وہ جس آرڈر بلوک کو یوز کرتا ہے وہ آرڈر بلوک فیل ہو جاتا ہے یا انہیں اس چیز کو اویلویٹ نہیں کرنا آتا کہ کونسا آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس چیز کو کافی ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آرڈر بلوکس کیا ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں اور کون سے آرڈر بلوک سمارٹ مانی کے ٹریپس ہوتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم اس چیز کو کافی ڈیٹیل میں سٹیڈی کریں گے آرڈر بلوکس کو سمجھنے کے لیے اور ان کی کمپلیٹ انڈرسٹیننگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں انسٹیٹوشنل آرڈر فلو کو سمجھنا پڑے گا کہ انسٹیٹوشنل آرڈر فلو کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کو سمجھے بنا ہم ایک ویلیڈ آرڈر بلوک فائنڈ نہیں کر سکتے ہمیں نہیں بتا ہوگا کہ مارکٹ میں سمارٹ مانی نے کس پوائنٹ پر انٹری لی ہے کیونکہ جہاں کہیں سمارٹ مانی کی انٹری ہوگی ہم اسی پوائنٹ پر اپنا انسٹیٹوشنل آرڈر فلو کو دیکھتے ہوئے اپنا آڈر بلوگ فائنڈ کر سکتے ہیں اب انسٹیٹوشنل آڈر فلوگ کیا ہوتا ہے بیسیکلی فورس مارکٹ میں جتنے بھی انسٹیٹوشنلز ہیں یا جتنے بھی انسٹیٹوشنل ٹریڈرز ہیں جیسا کہ بینکز ہیج فنڈز اور انشورس کمپنیز جب یہ فورس مارکٹ میں اپنے لارڈ والیوم کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو جس ایریا میں جس پرائز کے اوپر انسٹیٹوشنلز ٹریڈرز اپنے لارڈ والیوم کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اس ایریا کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹوشنلز آڈر فلوگ اب ہم یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ مارکٹ میں انسٹیٹوشنلز نے اس پوائنٹ پر انٹری لی ہے یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹرینڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی انسٹیٹوشنلز آڈر فلوگ اس کو ہی دیکھتے ہم اپنا آڈر بلوگ فائنڈ کریں گے اور انسٹیٹوشنل آڈر فلو سے ہمیں مارکٹ کا ٹرینڈ بھی پتا چلتا ہے کہ فورکس مارکٹ کا انسٹیٹوشنل ٹرینڈ کی سائٹ پہ ہے کیونکہ انسٹیٹوشنز کے بغیر فورکس مارکٹ نہیں چلتی اس لیے ہم اسی انسٹیٹوشنل آڈر فلو کو دیکھتے ہوئے اپنا مارکٹ ٹرینڈ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بیریش لوگ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں سمارٹ منی نے اپنے لارج ولیمز اگر سیلس سائٹ پہ ایکزیکیوٹ کرنے تھے تو انہوں نے یہاں ایک بیریش آرڈر فلو ڈیزائن کیا اب ان کینڈرز میں بیریش آرڈر فلو کون سا ہے اس چیز کو ہم ابھی آگے جا کے سٹیڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں مارکٹ نے اپنے لارج ولیوم سیلس سائٹ پہ ایکزیکیوٹ کی ہیں بیریش سائٹ پہ اگزیکیوٹ کی ہیں اس لئے ہم اسے کہتے ہیں بیریش آرڈر فلو اسی طرح اگر ہم بولیش آرڈر فلو کی بات کریں اس میں اگر سمارٹ منی اپنے لارج والیومز کو بائے سائٹ پہ اگزیکیوٹ کرنا چاہ رہی تھی تو اس نے اس مارکٹ میں اپنا بولیش آرڈر فلو اسٹیبلش کی ہے اب وہ بولیش آرڈر فلو ان کینڈلز میں سے کونسی کینڈلز ہیں اس چیز کو ہم آگے جا کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بولیش انسٹیٹوشنل آرڈر فلو کی کہ بولیش انسٹیٹوشنل آرڈر فلو کیا ہوتا ہے اب اس چیز کو سمینے پہلے میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر فورکس مارکٹ میں ہم انٹری لینا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ہم صرف تب ہی انٹری لے سکتے ہیں اگر فورکس مارکٹ میں لیکوڈٹی اویلیبل ہے اب liquidity available ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی اگر فورکس مارکٹ میں میں کوئی چیز buy کرنا چاہتا ہوں تو صرف اور صرف تب ہی buy کر سکتا ہوں اگر وہاں sellers available ہیں اسی طرح اگر فورکس مارکٹ میں میں کوئی اپنا sell order execute کرنا چاہتا ہوں تو صرف تب ہی sell کر سکوں گا اگر وہاں buy available ہے یعنی وہاں کوئی liquidity provider ہے تو ہوتا ہے کہ جب big institutions bullish trend میں کوئی چیز buy کرنا چاہتے ہیں تو ان کو buy کرنے کے لیے وہاں کوئی بھی ان کو اپنا order sell out نہیں کرنا چاہتا کیوں؟ کیونکہ وہاں trend total bullish ہوتا ہے اور bullish trend میں ظاہری بات ہے کہ کوئی بندہ بھی sell نہیں کرنا چاہے گا تو ایسے پوائنٹ پر smart money یا big institutions کیا کرتے ہیں وہ retail traders کو manipulate کرتے ہیں وہ ان کو manipulate کرتے ہیں sell side پر جس کی باعث سے retail traders اپنے order sell out کرنا شروع کر دیتے ہیں اور smart money ان orders کو buy کر کے اپنے large volumes کو execute کرنا شروع کر دیتی ہے اب smart money یہ چیز کیسے کرتی ہے تو basically smart money جو بھی trade running ہوتی ہے ان کے short term low کو ان کے stop losses کو ان کو جب rate کرتی ہے تو اسی پوائنٹ سے market one liberty کو sweep کرتے ہوئے liberty grab کرتے ہوئے وہ required liberty gain کرتی ہے جس کی base پہ وہ اپنے new orders execute کر سکتے ہیں اب basically یہ کیا point ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیں یہ ایک bullish trend ہے یہ first two candles bullish momentum show کر رہی ہیں اب جب اتنا strong momentum ہوتا ہے تو یہاں کوئی بھی بندہ sell نہیں کرنا چاہے گا until unless market اسے sell side کی کوئی indication نہ دے اب یہ total bullish momentum تھا تو smart money نے یہاں کیا کیا previous low کو جب rate out کیا تو جتنے بھی impatient trader تھے جتنے بھی retail trader تھے انہوں نے سوچا کہ market sell side پر move کرنا شروع کر دی ہے اب یہی وہ manipulation ہے جہاں retail traders آپ نے order دوبارہ sell کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے یہاں study کیا کہ bullish trend میں پہلے کوئی بندہ ان کو sell نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو smart money کیا کرتے ہیں ان کو manipulate کرتی ہے اب یہ وہ manipulation ہے جس میں smart money نے bullish trend میں لوگوں کو manipulate کیا اپنے order sell out کرنے کے لیے جب یہاں retail trader اپنے order sell out کرتے ہیں تو یہ وہی order ہیں جن کو smart money buy کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی یہ retail traders ہی smart money کو liberty provide کر رہے ہیں further buying کے لیے تو اس میں یہ جو sell side candles بنی ہیں جس نے retail traders کو manipulate کیا وہ candles جنہوں نے previous low کو rate کیا یعنی previous low کے نیچے سے liberty grab کی یہ جو red circle میں آپ کے سامنے red candles نظرہ آ رہی ہیں یہ جو bearish candle ہیں ان کو ہم کہتے ہیں bullish order flow اب bullish order flow کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ candles ہیں جس میں retail trader تو sell کر رہے ہیں لیکن smart money انہیں buy کر دی ہے تو اس لیے وہ bearish candles جو buy side کے لیے liquidity provide کرتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bullish order flow اچھا اب یہ جو bullish order flow جب market establish کرتی ہے تو smart money یہاں اپنے ہی order sell کر کے لوگوں کو اس سائٹ پر manipulate کرتی ہے یعنی smart money جب خود sell کر دیا تھوڑا سا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں market میں selling start ہوگی ہے تو لوگ بھی sell کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی liquidity smart money gain کرتے ہوئے buy کرتی ہے کیونکہ اس point پہ سب سے پہلے selling smart money start کرتی ہے تو جہاں وہ buy side پہ move کرتی ہے تو اس area میں smart money کے کچھ sell orders open رہ جاتے ہیں اب یہ وہ level ہے جہاں سے smart money نے sell کرنا شروع کیا تو retail trader بھی اس سائٹ پہ لگے ان کو manipulate کیا گیا تو یہاں جو smart money کے sell orders pending رہ گئے تو market دوبارہ ان orders کو close کرنے آگی یعنی ان pending orders کو clear کرنے آگی اسی لیے institutional order flow کو market دوبارہ tap کرتی ہے اور اس area کو mitigate کرتی ہے اور دوبارہ اوپر move کر جاتی ہے اب آپ یہاں نوٹ کریں اس bullish move سے پہلے smart money نے دوبارہ sell side rate کی تو یہ جو sell side candles دوبارہ بنی یہ market نے ایک نیا bullish order flow establish کیا یہاں smart money نے خود ہی retail trader کو sell side پہ لگایا صرف اس لیے کہ وہ اپنے previous bullish order flow میں available پینڈنگ آرٹرز کو close کرسکیں اور فردر بائیں کرسکیں تو یہ جو last move ہے bearish move before the buying اسے ہم کہتے ہیں bullish order flow اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے smart money نے again selling کی اور manipulation سٹارٹ کی تو smart money again اس لیول کو mitigate کرنا چاہے گی اپنے pending orders کو close کرنا چاہے گی تو smart money دوبارہ اس لیول میں آئے گی اس لیول کو mitigate کرے گی اور دوبارہ اوپر move کرے گی تو again market نے یہ یہ جو red box میں bearish candles ہیں یہ ایک نیا bullish order flow establish کیا اسی طرح اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں اس پوائنٹ پہ یہاں ایک اور چیز بھی market کر رہی ہے further manipulation کے لیے اور وہ بیسیکلی چیز کیا ہے engineer liquidity ایک تو یہاں bullish order flow ہے اور یہاں engineer liquidity بھی available ہے تو یہ جو ایسی areas ہوتے ہیں جہاں engineer liquidity بھی ہو اور bullish order flow بھی ہو تو وہاں ہم کافی strong entry لے سکتے ہیں یعنی وہ ہمیں کافی strong indication دیتی ہے further further وہاں سے ہم trend کو دوبارہ catch کر سکتے ہیں اب یہاں engineer liquidity بھی ہے اور bullish order flow بھی ابھی تک unmitigated ہے یعنی market نے اپنے یہاں کے order close نہیں کیے تو اس سے ہمیں clear indication ملتی ہے کہ market ان کو close کرنے نیچے جائے گی وہاں سے engineer liquidity کو بھی grab کرے گی اپنے pending orders کو close کرے گی اور دوبارہ bullish side پر move کر جائے گی تو یہ دیکھیں market نے engineer liquidity کو gain کیا bullish order flow کو mitigate کیا اور again buy side پر move کر گی اور یہاں market نے ایک نیا اپنا bullish order flow establish کیا تو یہ forex market بالکل اسی طرح کام کر دیا اس میں institutions یہ چھوٹی manipulation کرتے ہیں لیگری create کرنے کے لیے اور اسی لیگری کو وہ خود buy کر کے اپنے large volumes کو execute کرتے ہیں similarly یہاں bullish order flow create کیا again buy کیا mitigate کیا again buy کیا again mitigation کی again buy کیا تو یہ bullish institutional order flow اسی طرح کام کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو ایک لائن میں cover کریں کہ bullish order flow کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہر وہ last sell move جس bind سے پہلے جتنی بھی sell moves ہوتی ہیں وہ bullish order flow ہوتا ہے یعنی bullish trend میں جو بھی ہماری last sell move ہوگی buy کرنے سے پہلے وہ ہی ہمارا bullish order flow ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں bearish institutional order flow کی اب اگر ہم یہاں bearish institutional order flow کی بات کریں تو again وہی logic ہے وہی point ہے کیونکہ جب bearish trend ہوتا ہے اور big institutions اپنا large volume sell site پہ execute کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی بندہ ان سے buy نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ایک well established sell trend میں obviously کوئی بھی بندہ اپنا order sell out نہیں کرے گا یعنی اس کو buy نہیں کرنے دے گا smart money کو تو smart money اب بھی انسٹیوشنز کیا کریں گے وہ retail traders کو buy side پہ manipulate کریں گے اب جیسے کہ ہمیں bullish order flow میں پڑھا کہ وہاں ریٹیٹر کو کیسے manipulate کیا جاتا ہے تو سیم چیز یہاں بھی applicable ہے تو یہاں smart money retail traders کو previous high کے اوپر جب manipulate کرتی ہے یعنی ادھر سے liquidity کو grab کرتی ہے تو کافری شرونگ bullish side کی candle بنتی ہیں تو یہ bullish candle ہی retail trader کا mind make up کرتی ہیں کہ اب مارکی buy side پہ جانا شروع ہوگی ہے تو یہاں جو اب اپنے order کو buy کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ وہی buy order ہیں جن کو big institutions اپنے large sell volumes کو execute کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے تو وہ جو bullish move ہے وہی ہمارا bearish order flow ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ bullish move ہی smart money کو sell کرنے کے لئے liquidity provide کری ہے bearish movement کے لئے liquidity provide کری ہے تو اسی لئے کسی بھی bearish move سے پہلے جتنی بھی buying candles ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری bearish order flow ہوتا ہے similarly یہاں دیکھیں again مارکی نے engineer liquidity بھی کی یہاں bearish order flow بھی تھا تو ایسے areas ہمارے لئے کافی strong entry provide کرتے ہیں اب bearish order flow کو اگر ہم simple words میں یا ایک line میں study کریں تو وہ basicly یہ ہے کہ further drop سے پہلے یعنی further selling سے پہلے اب یہ جتنی بھی buy moves ہیں further selling سے پہلے یہی ہمارا bearish order flow ہے اب ہم بات کرتے ہیں bearish institutional order flow کے ایک rear market sample side کی یہاں market میں سے ہم نے ایک bearish example کو consider کیا ہے یہاں دیکھیں اس bearish movement سے پہلے یہ ایک large buy candle available ہے یہی وہ large buy candle ہے جس نے retail traders کو buying side کے لئے manipulate کیا تو یہ retail traders جب یہاں buy کرنا شروع کرتے ہیں تو smart money یہاں sell کرنا شروع کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہی buying candle institutions کو sell side کی liquidity پروائیڈ کرتی ہے یہ جو green highlighted candle ہے اس کو ہم یہ جو bullish candle ہے اس کو ہم کہتے ہیں bearish institutional order flow کیونکہ اس نے institutions کو اپنا bearish order execute کرنے کے لئے support کی ہے اچھا آپ جتنے بھی retail traders ہیں جب market اپنا trend change کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا supply یا demand area find کرتے ہیں تو یہاں اگر نوٹ کریں یہ جو candle ہے جس کو supply and demand traders اپنا supply zone consider کرتے ہیں اور وہ wait کرتے ہیں کہ market دوبارہ ان کے supply zone کو tab کرے اور پھر آپ ریجر ڈریکشن میں جائے گی لیکن کچھ ایسے بھی traders ہوتے ہیں جو fair value gap کو trade کرتے ہیں اب وہ اپنا fair value gap اس area میں highlight کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ چھوٹی سی liquidity wide ہے جس میں یہ highest candle ہے اور اس کے week to week اگر distance دیکھیں تو یہ fair value gap بنتا ہے اور یہ ایک valid fair value gap ہے لیکن اس کے valid ہونے اور اس supply zone کے valid ہونے کے باوجود sometime price ان کے fair value gap اور supply zone کو tab نہیں کرتی اور یہ question کافی لوگ مجھ سے بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ میں نے ایک order block کو trade کر رہا تھا یا ایک supply and demand zone کو trade کر رہا تھا یا ایک fair value gap کو trade کر رہا ہوں لیکن market اس کو tab نہیں کرتی اور اس کو tab ان کیے بنا ہی market دوسری direction میں move کر جاتی ہے تو اس کی کیا reason ہے اس کی صرف اور صرف ایک reason ہے کہ اس supply and demand اور اس fair value gap سے پہلے یہ ایک bearish institutional order flow available ہے یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس کی بیس لائن بنتی ہے تو smart money کا concern retail traders نہیں ہوتا اور نہ وہ retail traders کو دوبارہ entry لینے کے لیے ایک اچھا موقع دے سکتی ہے تو یہاں جو retail traders supply zone یا fair value gap میں sell کرنا چاہتے ہیں smart money بہت کم کوشش کرتی ہے یا بہت کم chance دیتی ہے ان کو دوبارہ sale out کرنے گا وہ simply کیا کرے گی یہاں اس side پہ اس نے manipulation کرنے کے لیے جو buy side کے order execute کیے تھے وہ اس کے buy side کے order کچھ pending رہ جاتے ہیں تو market ان کو صرف close کرنے آتی ہے یعنی ان کو mitigate کرنے آتی ہے تو صرف smart money یہاں کیا کرے گی واپس جائے گی اس institutional order flow سے اپنے pending orders کو close کرے گی اور دوبارہ very side پہ move کر جائے گی تو hopefully آپ کے اس question کا آنسر کہ market میرے supplier یا fair value gap کو کیوں ٹیپ نہیں کرتی تو اس کی سب سے بڑی reason وہاں institutional order flow کا ہونا ہے تو hopefully آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بیریش institutional order flow کیا ہوتا ہے بولیش institutional order flow کیا ہوتا ہے جس کی کیا importance ہے تو اس کی importance میں ایک لائن کرنی اب ہم بات کرتے ہیں کہ order block کیا ہوتا ہے یہ وہ question ہے جو مجھ سے ہزاروں لوگ پوچھتے ہیں کہ order block کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا order block ہے یا market میں اتن زیادہ order block ہے کون سا order block ہے جو سمارٹ منی ہے یعنی کون سا order block ہے جو high probability ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ order block کیا ہوتا ہے تو basically order block institutional order flow کی ایک refined form ہے اب refined form کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اگر forex market میں ہم اپنا chart open کریں تو جیسا کہ ہم نے ابھی study کیا جب ہم institutional order flow کو دیکھتے ہیں تو ایک کافی large area بنتا ہے بڑی بڑی candles بناتی ہے فورکس market کیونکہ وہ ہی بڑی بڑی candles ریٹیل کو manipulate کرتی ہیں اور market opposition پر موو کر جاتی ہے فورکس market میں اتنا بڑا large area institutional order flow کو represent کرتا ہے تو وہ ہم اپنے risk کو minimize کرنے کے لیے ور ور ریشو کو بڑھانے کے لیے ہم نے اپنی entry کو refine کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس institutional order flow کی refine form use کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں order block اس سے ہمارا risk کم اور ریشو بڑھ جاتی ہے اب ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں study کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے study کیا کہ order blocks basically institutional order flow کی refined form ہے اس چیز کو study کرنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے یہ بات کی کہ institutional order flow اس میں smart money یا big institutions آپ large volumes execute کرتے ہیں اب جیسا ہم نے study کیا کہ buy side میں اگر market نے large volume execute کرنے ہے تو buy side کی liquidity create کرنے کے لیے smart money sell side پہ chy سب سے پہلے ریٹیٹر کو manipulate کرنے کے لیے چھوٹے buy orders لگاتی ہے جیسے ریٹیل سمجھ جیسے مارکٹ بائی میں جانا چاہ رہی ہے اور یہی وہ چھوٹے چھوٹے orders ہیں جو ریٹیٹر کو manipulate کرنے کے لیے مارکٹ میں set کیے جاتے ہیں یہ order بعد میں سمارٹ منی پینڈنگ چھوڑ کے اپنے large volumes کو execute کرتی ہے اور یہی پینڈنگ orders سمارٹ منی یا big bank اور institutions کے order blocks ہوتے ہیں اب ایک اور چیز میں ایڈ کھنا جاؤں گا کہ big banks یا institutions وہ کبھی بھی کسی ایک point پہ سارے کے سارے order execute نہیں کرتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں یہ mind میں question آتا ہے تو smart money یا big institutions اپنے single order کو forrest market میں distribute کرتی ہے distribute کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے orders اس کو different level پہ set کرتی ہے different level پہ execute کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے premium اور discounted prices ملتی ہیں اور اس سے profit potential maximize ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اس series کے پہلے lecture میں study کیا کہ جیسے market deep discount میں جائے گی تو buy کے لیے ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا اسی طرح market جتنی premium جائے جتنی high price پہ جائے گی اتنا ہی ہمیں sell set پہ profit ملے گا کیونکہ اس سے ہمارا risk کم ہو جاتا ہے اور reward ratio بڑھ جاتی ہے same principle پہ smart money اپنے single orders distribute کرتی ہے اور profit کو maximize کرتی ہے اور اس single order کو distribute کرنے کے لئے market جو چھوٹے چھوٹے block set کرتی ہے انہی blocks کو ہم order blocks کہتے ہیں اور یہ smart money کے pending orders ہوتے ہیں order blocks smart money کے pending orders ہوتے ہیں similarly جس طرح ہم نے institutional order flow میں study کیا کہ sell move سے پہلے جو بھی buy movement ہوتی ہے وہ bearish flow یا bearish order block ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم single candle کی بات کریں تو sell movement سے پہلے جو buy candle بنتی ہے اس کو bearish order block اور buy movement سے پہلے sell candle بنتی ہے اس کو bullish order block یہ چیز ہم diagram سے سمجھتے ہیں یہ آپ کے سامنے دو candles ہیں اس میں دیکھیں یہ large sell candle ہے اور sell candle سے پہلے buy candle ہو گی اور دیکھنے میں یہ سنگل order ہے دیکھنے میں سنگل order نہیں ہوتا وہ سمارٹ منی distribution کی ہوتی ہے اگر ہم سنگل candle کو cross section کر دیکھیں یعنی اس کو مزید دیکھیں کہ یہ یہاں سمارٹ منی نے sell کرنے سے پہلے ریٹیل ٹیڈر کو manipulate کرنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے orders لگائے تھے جس طرح آپ اس سائٹ پہ دیکھیں سمارٹ منی چھوٹے چھوٹے orders کو blocks کی form میں set کرتی ہے جب چھوٹے چھوٹے orders کو buy form میں دیکھتے ہے تو سمیت ہے کہ market buy set پہ جانا چاہ رہی ہے اور یہ ہی ریٹیل ٹیڈر کی manipulation ہوتی ہے اور یہ چھوٹے بلوکس کی فارم سمارٹ منی سیٹ کی ہیں منی پہلے اس کے بعد سمارٹ منی اچانے ایک large movement کرتی ہے اپنی desire direction میں اب جب سمارٹ منی چھوٹے چھوٹے بلوکس کی فارم میں پینڈنگ آرڈر لگا دیتی ہے تو اس کو اتنا موقع نہیں دیتی کہ ان کو close کرے اور ان کو close کیے بنا ان کو پینڈنگ چھوڑ کے اوپر سے نیچے موو کر جاتی ہے اب یہاں پینڈنگ پر دیکھیں تو یہ جو اوپر والی آرڈرز ہیں یہ سمارٹ منی کو زیادہ پروفٹ دیتے ہیں کیوں سیل کے لیے ہائر پرائس پر سیل کی ہوئے آرڈرز زیادہ پروفٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پینڈنگ آرڈرز ہیں تو اس لیے یہ جو پینڈنگ آرڈرز ہے سمارٹ منی کے یہی ہمارا بیری شارٹ بلاک ہوتا ہے کیونکہ سمارٹ منی جب سیل مومنٹ پر چلی گی تو بعد میں وہ ان پینڈنگ آرڈرز کو کلوز کرنے کے لیے آتی ہے اسی لیے ہم ایسے ایریے کو ایسے آرڈر بلاک کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ویلیڈ ہو اسی پوائنٹ پر ہمیں اچھا چانس ملے گا ایک اچھی اینٹری بنے گی اسی لیے جتنے بھی فورکس ٹیٹرز ہیں وہ آرڈر بلاک کو یوز کرتے ہیں اپنے اینٹری پر اسی طرح اگر ہم بلیش ٹرین کی بات کریں تو بلیش مومنٹ سے پہلے جو بیریش کینڈل بنتی ہے اس کو ہم اپنا بلیش آرڈر بلاک کہتے ہیں سیمیلی اگر اس کو کروس سیکشن کریں اس کو فردر ڈیٹیل میں دیکھیں تو سمارٹ منی یہاں چھوٹے چھوٹے بلاک کی فارم میں اپنے آرڈر پینڈنگ آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے اس کے بعد سمارٹ منی ہچانے کے ایک 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 موو کرتی ہے تو یہ جو پینڈنگ آرڈر ہوتے ہیں کیونکہ سمارٹ منی یہاں کافی سپیڈ سے موو کر گی تو یہ آرڈر پینڈنگ رہ جاتے ہیں اور سمارٹ منی دوبارہ ان کو کلوز کرنے آتی ہے اور اسی میٹیگیشن کے دوران ریٹیل ٹریڈرز یعنی ہم جیسے سمارٹ منی ٹریڈرز جو بڑھ جاتی ہے ہم نے آرڈر بلوک انٹرڈکشن کو سٹیڈی کیا کہ آرڈر بلوک بیسی بگ انسٹیٹیوشن یا سمارٹ منی کے پینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں اور پینڈنگ آرڈرز ہونے کی وجہ سمارٹ منی ان کو دوبارہ میٹیگیٹ کرنے آتی ہے اب ہم اس چیز کو ایک لائن ڈائیگرام کے ساتھ انڈرسٹین کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے بیریش آرڈر بلوک بیریش آرڈر بلوک مارکی بلیش مومینٹم میں تھی یہاں مارکی نے چانک سیل سائیڈ ریجیکشن شو کی تو یہاں جتے بھی سپورٹ انڈ زیسٹنس بیس ٹیڈر رہے ہیں وہ یہاں سیل کرنا شروع کر دیں گے کچھ لوگ یہاں سیل کرنا شروع کر دیں گے کچھ یہاں اپنے سیل لیمٹ لگا کے پینڈنگ آرڈر پلیس کر دیں گے لیکن بریک آرڈر ریڈر کیا کرے گا وہ ویڈ کرے گا مارکی اگر اس پوائنٹ کے اوپر بریک کرتی ہے تو وہ یہاں سے بائی کرنا شروع کر دیں گا اب یہ وہ ہی پینڈنگ آرڈر کے اور سیل سائیڈ کے جو مارکی میں لیکٹی کرتے ہیں تو جب یہاں خاص آرد تک لیکٹی کری ہوتی ہے اس کے بعد بگ انسٹیٹوشن کیا کرتے ہیں اس ایریا کو گریب کیا اور اس لیٹری کو گریب کرنے کے لیے سمارٹ منی نے یہاں کچھ بائی آرڈر لگائے جسے ریٹیل ٹیڈر مینیپلیٹ ہوا اور اس نے یہاں فردر بائی بائی کرنا شروع کر دی لیکن اس کے بعد سمارٹ منی نے اچانک ایک شار لارج موومنٹ ڈاؤن لوگ کو برے کرتی ہے تو یہ بلوک ہے یہ زون یہ ایز آرڈر بلوک کرنا شروع کر دیتا کیونکہ سمارٹ منی نے یہاں کچھ اپنے پینڈنگ آرڈر لگائے ہیں ان پینڈنگ آرڈر کو مارکٹ دوبارہ میٹیگیٹ کرنے آ سکتی ہے اور جب مارکٹ ایکسپینشن کے بعد یہاں لکھٹی وائٹ بھی کرتی ہے اور یہاں اس نے پینڈنگ آرڈر آئے ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے آئے گی تو ہم اس بیریش آرڈر بلوک کو یوز کرتے ہوئے اس پوائنٹ پر اپنی اینٹری ایکسپینشن کر سکتے ہیں اسی طرح سمارٹ منی پینڈنگ لو تھا اس کو بریک کریں اگر ہم ایک اور سینیری اس کا ڈسکس کریں تو یہاں دیکھیں مارکٹ بلیش تھی پھر اس نے ایک سیل سیڈ مومینٹم شو کیا تو یہاں اگن ایک ریجسٹنس کریٹ کی سیل سیل کرنا شروع کر دیں گے بریک او ٹیلر یہاں بائی کا ویٹ کرے گا پیننگ آرڈر لگا گے تو یہاں ایک لیکٹ کریٹ ہو جب یہاں لیکٹ کریٹ ہو جائے گی تو سمارٹ منی سیمپل اس لیکٹ کرے گی سویپ کرنے کے بعد اچانک اوپوزیو سائٹ پہ ایک لارج مومنٹ شو کرے جسے ہم ایکسپینشن کہتے اب یہ سویپ کرنے کے بعد پریویس لوگ کو پریئے کرتے ہو مارک نے ایک 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 سویپ کی اس کے بعد یہ بلوک ہے یہ بیری شوڈر بلوک بن جائے گا یہ بیری شوڈر بلوک ہے یہ سمارٹ بنی کے کچھ پینڈنگ آرڈر ہیں اس ایکس پینڈشن میں بھی کچھ پینڈنگ آرڈر ہوں گے تو مارک ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لئے جب واپس آئے گی تو ہم اس پوائن پر آپ نے سیل آرڈر کر سکتے ہیں تو بیسی کلی یہ لوجک آرڈر بلوک کے پیچھے یہ اس کا فنومن ہے اس فنومن کو ہم بلیش آرڈر بلوک کے لئے سٹیڈی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہنڈر پرسنٹ ایک ان ورٹی فنومن ہے بلیش آرڈر بلوک کے لئے اس کا ملہب ہے کہ مارکٹ سیل سائیڈ میں ہوتی ہے سپورٹ کرتی ہے وہ سپورٹ لیگرٹی کرتی ہے بعد میں مارکٹ لیگرٹی گریب کرتی ہے اور ایک ایک سپینشن کی فارم میں پریویس لو ٹرم ہائی کو بریک کرتے ہوئے مارکٹ اوپر مووو کر جاتی ہے اور یہ مارکٹ پینڈنگ آرڈرز لگاتی ہے مارکٹ ان کو میٹیگیٹ کرنے آئے گی تو ہم اس اوڈر بلوک کو یوز کرتے ہوئے اپنی بائی سائیڈ کی انٹری فارمولیٹ کرے گے سیمیلرلی یہ لیکٹری سویپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب مارکٹ سویپ کرتی ہے تو یہ سویپ ایک لارج سویپ ہونی چاہیے یہ اس طرح کی سویپ نہ ہو کہ مارکٹ یہاں انجینئر لیکٹری کرے یہ اتنی لارج لیکٹری سویپ ہو کہ یہ جب مارکٹ ایکسپینشن کی فارم میں اوپر جائے پریویس آئی کو بریک کرے تو یہ زون ہوگا یہ بولیش آرڈر بلوگ کے طور پر ایکٹ کرے گا اور یہاں ہم آپسی پہ جب مارکٹ اس کو میٹیگیٹ کرنے آگی ہم اس پوائنٹ پہ اپنی اینٹری بابجود بھی بہت فوریس ریڈر ہیں جو یہ کویسٹن کرتے ہیں کہ کون سو آرڈر بلوگ کیسے ویلیڈ ہوتا ہے یا اس کے کیا کون فوریس رول ہیں کیونکہ بہت فوریس ریڈر ایسے ہیں جو آرڈر بلوگ کو یوز کرتے ہیں اور ان کا آرڈر بلوگ فیل ہو جاتا ہے یعنی مارکیٹ آرڈر بلوگ کی رسپیکٹ نہیں کرتی اور فردر آن یا فردر آب سائٹ پر موف کر جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سو آرڈر بلوگ ویلیڈ ہے اس کے کیا کنفرمیشن رول ہیں اب ہم اس چیز کو سٹیڈی کرتے ہیں اب جیسا کہ بہت مجھے یہ کوئسٹن کرتے ہیں کون سا بائی یا سیل زون ویلیڈ ہے یا کون سا آرڈر بلوگ اور فیر ویلیو گیپ زون ویلیڈ ہے جیسا کہ میں آرڈر لیکچر میں بھی آنسر دیا اور دوبارہ ہر چیز کا ایک ہی آنسر دیتا ہوں اور وہ ہے لیکیوڑی اس لیے آرڈر بلوگ کے ویلیڈ ہونے میں ایک چیز کا بہت رول ہے اور وہ ہے لیکیوڑی اب ہم چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے لیکیوڑی کی بیش پر ہم یہ دیسائیڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی آرڈر بلوگ ویلیڈ ہے یا نہیں یہ چیز ہم صرف اور صرف دو رول کی بیسٹ پر ڈیسائیڈ کریں گے اس میں سب سے پہلا رول ہم یہ دیکھیں گے کہ جس پرائیس کینڈل کو ہم اپنا آرڈر بلوگ کنسیڈر کر رہے ہیں اس نے لیکیوڑی کو سویپ کیا ہے یا نہیں کیا یعنی کہ پریویس کینڈل یا پریویس ہائی یا لوز دے لیکیوڑی کو ٹیک آوٹ کیا ہے یا نہیں کیا سیکنڈل اگر کوئی کینڈل لیکیوڑی لے لیتی ہے تو اس کینڈل کی وک کے نیچے کوئی پرائیس ایم بیلنس آویلیبل ہے یا نہیں اور ہم نے یہ چیز پرائیس سائیکل میں سٹیڈی کی کہ جو ایکسپینشن فیز ہوتا ہے صرف ایکسپینشن فارم میں مارکی لیکیوڑی وائیڈ کریٹ کرتی ہے جس کو ہم پرائیس ایم بیلنس بھی کہتے ہیں اور اسی پرائیس ایم بیلنس کی ایک فارم فیر ویلیو گیپ ہے یعنی کوئی بھی آرڈر بلوک اس کے دو ویلیڈ روز میں سب سے پہلا روز مارکی لیکی لے اور اسی کی ویلیو گیپ یا ایک ایم بیلنس آویلیبل ہونا ضروری ہے اب ہم اس چیز کو ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ وہ بولیش کینڈل ہے جس ہم کہتے ہیں اپنا بیریش آرڈر بلوک اب یہ بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ ہے کہ نہیں تو اس میں سب سے پہلا رول جس کینڈل کو ہم نے مارکی ہے کیا اس نے پریویس کینڈل سے کوئی لیلی ہے یا نہیں لی تو یہاں دیکھیں مارکی نے لیلی ہے پریویس کینڈل سے اس کے بعد اس کینڈل کی وک کے نیچے کوئی ایم بیلنس آویلی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فیر ویلی گیپ ایک ایم بیلنس آویلی ہے اس کا ملہب ہے کہ یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے سیمیلی اگر ہم بلیش آرڈر بلوک کی بلوک کریں وہ کب ویلیڈ ہوتا ہے تو جس سکینڈل کو بلیش آرڈر بلوک کنسیڈر کیا وہ اپنی پریویس سکینڈل کے لیفٹی کو سویپ کرے اس کے بعد ایک فیر ویلیو گیپ زون کرے اس دو رول کی بیس پہ وہ بلیش آرڈر بلوک ویلیڈ ہوگا اب ہم کچھ جنرل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی آرڈر بلوک کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کو مزید نوڈوں رکھنا یا کنسیڈر کرنا ہے یہ وہ کچھ باتیاں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں جس کی بیس پہ آپ یہ دیسائیڈ کر یہاں واپس آتی ہے تو اس کے 50% لیول سے اوپر کینڈل کی باڈی کلوز نہ کرے جب کینڈل کی باڈی واپس آئے گی بولیش آرڈر بلوک میں تو اس کے 50% لیول سے نیچے کینڈل کی باڈی کلوز نہ ہو سیکنل جتنے بھی آرڈر بلوک منتلی ٹرینڈ کی ڈریکشن میں ہوں گے وہ ہائی پرابابیلٹی ہوں گے اسی طرح بینگ سمارٹ منی ٹریڈر بولیش ٹرینڈ میں انڈیوز میند کے نیچے والا جو آرڈر بلوک ہوگا وہ ہائی پرابابیلٹی ہوگا ہو سکتا ہے کہ انڈیوز من کے اوپر کوئی آرڈر بلوک سیم ڈیوز کو فالو کرتا ہو لیکن ہائی پرابابیلٹی وہ ہوگا جو انڈیوز من کے نیچے ہوگا اسی طرح بیریش ٹرینڈ میں وہ آرڈر بلوک جو انڈیوز من لیول کے اوپر ہوگا وہ ہائی پرابابیلٹی کنسیڈر ہوگا ہم کچھ اگزیمپلز اور کچھ کیس کرتے ہیں کہ فورکس مارکٹ میں ہمیں کس طرح کی آرڈر بلوک نظر آ سکتے ہیں سمارٹ منی کس طرح سے ٹراب سیٹ کر سکتی ہے سب سے پہلے ہم اس آرڈر بلوک کی بات کرتے ہیں تو یہ بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں سب سے پہلے دیکھیں جس بیلیڈ ہونا چاہیے یہاں دیکھیں مارکٹ نے ایک فیر ویلیو گیپ ایک پرائیس بیلنس لیو کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ ہے سیمیلی اگر ہم اس اگزیمپل کی بات کریں اور اس میں یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے اگر مارکٹ نے اس لیول پر ایک فیر ویلیو گیپ زون بھی لیو کی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں ایک مند کے لیے اپنی سکرین کو پاوز کریں اور کمنٹ سیشن میں مجھے بتائیں کہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں تو اس کا آنصر ہے کہ یہ آرڈر بلوک ویلیڈ نہیں ہے اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ مارکٹ نے نو ڈوٹ یہاں سے لیویڈ کو لیا لیکن سیم اس کینڈل کے نیچے ایم بیلنس اویلیبل نہیں ہے ایم بیلنس جو اویلیبل ہے وہ فیر ویلیو گیپ کافی دور اویلیبل ہے یہاں یہ فیر ویلیو گیپ تو ویلیڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ نہیں ہے سیمیلیل اگر ہم اس اگزیمپل کی بات کریں اور اگر یہ بیریش آرڈر بلوک دیکھیں تو کیا یہ بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں یہاں اگر آپ نوڈ کریں تو سیم اس آرڈر بلوک کے نیچے مارکی نے فیر ویلیو گیپ کو leave کی ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں آپ کمنٹ سیشن میں اپنا آنسر پوست کر سکتے ہیں جی تو اس چیز کا آنسر ہے کہ آرڈر بلوک ویلیڈ نہیں ہے نو ڈوڈ کہ یہاں مارکی نے بلکل اس آرڈر بلوک کے نیچے ایک پرائیس ایم بیلنس ایک فیر ویلیو گیپ زون بنائے لیکن اگر ہم اس کینڈل کو دیکھیں جس کو ہم نے بیرش آرڈر بلوک مار کی ہے وہ ایک ویلیڈ پول بیک نہیں تھا یعنی اس کینڈل نے پریویس کینڈل کی لیکنی نہیں لی تھی جو کینڈل پریویس کینڈل کی لیکنی نہیں لی تھی وہ ہمارا آرڈر بلوک ویلیڈ کیا ہے تو اس کا مدلہ ہے یہ آرڈر بلوک ویلیڈ ہے اب آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام ہے اس میں مجھے بتائیں یہ بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں تو سمپلی ہم وہی دونوں روز اپلائے کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے اس کینڈل نے پریویس کینڈل سے لیویڈ کو لی ہے سیکنڈل مارک نے یہاں فیر ویلیو گیب بھی لیو کی ہے تو یہ ایک ویلیڈ بیریش آرڈر بلوک ہے اگر اسی ڈائیگرام میں ہم پل بیک کی بات کریں اور اس کینڈل سٹک کو دیکھیں تو کیا بیریش آرڈر بلوک ویلیڈ ہے یا نہیں تو ہم دونوں رولز کو اپلائے کریں گے سب سے پہلے مارک نے پریویس کینڈل سے لیویڈ کو سویپ کی ہے اس کے بعد یہاں ایک ایم بیلن زون میں ہے اب دیکھیں ظاہر دیکھنے میں مارک نے دونوں رول کو پورا کی ہے اب آپ کہیں گے یہ لیکن یہ یہ نہیں ہے اس کی کی ریزن ہے کہ یہ ایک پول بیک نہیں ہے یہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی اس کی ان سائٹ بار ہیں اس لیے جو پول بیک نہیں ہوتا اس میں جتنی بھی کی ہوں گی اس سے بنے والا آرڈ بلوک نہیں ہو گا لیکن اگر ہم اسی ڈائیگرام کو کچھ اس طرح سے دیکھیں جس میں پہلے والے آرڈ بلوک کی بات کریں تو کیا یہ ویلید ہے یا نہیں یہ ایک فیر ویلیو گیپ زون بھی آرڈ بلوک ہے اس کی کیا ریزن ہے یہ ریزن کہ یہ ایک ویلید پول بیک نہیں تھا یہ یہ والی کینڈل اس نے پریس کینڈل کی لیو بھی لیا ہو ہے لیکن یہ ویلید پول بیک نہیں ہے اس لئے آرڈ بلوک نہیں ہے اب اگر ہم اس والے آرڈ بلوک کی بات کریں تو یہ ویلید ہے یا نہیں کچھ ایسا سنیریو بنتا ہے یہ دیکھیں اس کینڈل نے دیکھنے میں کچھ ایسا ہی کی لگ رہی ہے لیکن یہ کیا ہوا یہ ایک ویلید پول بیک ہے کیونکہ بلو والی یہ لویس کینڈل ہے اور نیکس کینڈل نے پریویس کینڈل کی لیوکی کو سویپ کی ہے اس کے ساتھ ایم بیلنس ہے اس لئے یہ بیریش آرڈ بلوک ہے یہ ایک ویلید آرڈ بلوک اب ہم ایک ریئر مارکی سیپل سائز سے ابزر کرتے ہیں کہ آرڈ بلوک کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیسے ان روز کو اپلائے کرتے ہوئے ہم اپنی انٹری فارمولیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں مارکیٹ بلیش تھی اور مارکیٹ اچانک بیریش ہوگی اور بیریش موومنٹ سے پہلے مارکیٹ نے ایک بلیش سائیڈ موومنٹ کی ہے یہ جو میں نے گرین بوکس میں ہائیلیٹ کی ہے اس کو ہم اپنا کہتے ہیں بیریش آرڈ فلو کیونکہ یہ بیریش موومنٹ سے پہلے جو مارکیٹ مینیوپلیشن کرتی ہے اس کو ہم اپنا بیریش انسٹیٹوشن آرڈ فلو کہتے ہیں لیکن یہاں اگر اس کینڈل کو دیکھیں جو ہائی اس کینڈل ہے تو یہ کیا آرڈر بلوک ہے یا نہیں تو سیمپلی ہم دونوں رولز کو اپلائے کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سکینڈل یا پریویس ہائی سی کو سویپ کی ہے مارکیٹ گراب کرے اس کے بعد ایک 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 سپنشن کی فارم میں مارکیٹ نیچے آئی ہے اور یہاں دیکھیں اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے ایک ایم بیلنس زون بھی کریٹ کیا جسے فیر ویلیو گیپ زون کہتے ہیں دے گی اب ہم دیکھتے مارکیٹ کا رییکشن اب دیکھیں مارکیٹ واپس آئی اس آرڈر بلوگ کو ٹیپ کیا اپنے پینڈنگ آرڈر کلوز کیے اور سمارٹ بنی دوبارہ بیریش ٹرینڈ میں موف کر گئے ہم ایک اور ریئر مارکیٹ سیمپر سائز کو سٹیڈی کرتے ہیں اس میں اگر آپ ہائی لیٹ زون کو دیکھیں تو کیا یہ کینڈل ایک بیریش آرڈر بلوگ ہے یا نہیں اگر ہم روز کو اپلائی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کینڈل نے پریویس کینڈل سے لیپٹی کو سویپ کیا ہے لیکن اس کے بعد مارکیٹ نے دو ٹریپ مطلب ہے کہ مارکیٹ ایسے زون کو ریسپیکٹ نہیں کرتی اور اس لیول کو بریک کر سکتی ہے سیکنڈل وہ کینڈل اگر لیکوٹی سویپ بھی کی اور اس کے ساتھ اگر ایم بیلنس بھی ہوتا سپورز کر لیں یہاں ایم بیلنس بھی ہوتا اور یہ ایک سمارٹ بنی ٹریپ ہوتا ہے اس لیے ہم ایسے آرڈر بلوک کو ٹریڈ نہیں کریں گے یہ کینڈل ایک سمارٹ بنی ٹریپ ہے تو پرائس ریکشن کو دیکھیں تو جیسے مارکیٹ آئی اس لیول کو ہولڈ نہیں کیا اس لیول کو بریک کر دیا تو یہاں ہمارا آرڈر بلوک پر ہے اب اگر ہم اس سکینڈل کو دیکھیں یہ ہائی سکینڈل بیفور دا سیل مو یہ ایک آرڈر بلوک ہے لیکن کیا یہ ویلیڈ ہے یا نہیں اس کے لئے دونوں رول کو اپلائی کریں گے سب سے پہلے مارکیٹ یہاں لیکٹی دیکھیں یہ جو دو لائنز کے سویپ کیا اس لیول کو میٹیگیٹ کیا یہاں سمارٹ منی نے پینڈنگ آرڈر کلوز کیے لیکن جب سمارٹ منی ایک بیش ٹرین مو کی اس سے پہلے یہ بلیش کینڈل دیکھیں یہ ایک انسٹیوشنل آرڈر فلو ہے جس نے ریٹیل ٹیٹرز کو مینیپولیٹ کیا بائی سیٹ کے لیے وہ سمارٹ منی اپوزی سیٹ پہ مو کر گی اب انسٹیوشنل آرڈر فلو کی بیس لائن ہے تو یہاں ہم ایک پرائیس ریکشن مارگیٹ واپس آئی اس نے انسٹیوشنل آرڈر فلو میں اپنے پینڈنگ آرڈرز کو کلوز کیا اور نیچے مو کر گی تو ہوفلی اب آپ کو سینس آگی آپ کو ایک انڈرس ٹیننگ ہوگی کون سا آرڈر بلو سمارٹ منی ٹرے ہو سکتا ہے اور انسٹیوشنل آرڈر فلو کو ہم کیسے بلینڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی انٹی ٹکنیکس پر فارمولیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بلیش آرڈر بلو کی بات کر روز وہی رہیں گے سب سے پہلا لیکورٹی اور سیکرلی پرائس ایم بلنس کریٹ کریں اس میں جو آپ کو ان ویلیڈ بلیش آرڈر بلو نظر آرہے ہیں یہ وہ ہیں جس میں پرائس نے یا تو لیکورٹی سویپ نہیں کی یا ایک تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سے کافی ہیلپ نہیں لی ہوگی اور آپ نے کافی نئی چیزیں سیکھیں ہوگی اگر آپ کوئی کوئی ہے تو آپ میرے ساتھ اس email ID پر رابطہ کر سکتے ہیں نیکس لیکچر تک wish you good luck and happy